السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو مکمل رہبری اور رہنمائی کی ہے کسی بھی مسئلے میں اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کہیں رہبری نہ کی ہو ایسا نہیں ہے ہر مسئلے میں اس کی پوری باری کی اور ہر طرح کے مسائل سے انسان کو واقف کرایا ہے لیکن اس کے باوجود بعض باتیں لوگوں میں مشہور ہیں انہی باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور ان کو جس جگہ پر غسل دیا جاتا ہے مجید کو جس جگہ پر غسل دیا جاتا ہے لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ وہاں پر تین دن تک چراغ جلایا جائے اگر چراغ نہ جلائیں گے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر اس میید کی نحوست باقی رہتی ہے اسی طرح بعض لوگوں کے خیالات یہ ہیں کہ گھروں کے اندر کچھ کمرے مخصوص کر دیتے ہیں ان میں ہر روز یا ہفتے میں ایک دن چراغ جلاتے ہیں خاص طور پر جمرات کے دن چراغ جلانے کو اس لئے ضروری خیال کیا جاتا ہے کہ یہ پیران پیر حضرت عبدالقادر جلانی رحمداللہ علیہ کے نام سے یہ چراغ جلانا منصوب کر دیا گیا ہے نزوت اس کی طرف کر دی گئی ہے حالانکہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ سب باتیں بنی بنائی ہوئی ہیں منگھڑت ہیں اور اسلام کے اصول اور نظریات کے بلکل خلاف ہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم صرف انہی باتوں پر عمل کریں جو قرآن و سنت سے اجماع صحابہ سے یا صلف صالحین سے منقول ہوں اور ان باتوں سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچانا چاہیے جو لوگوں میں خاص طور پر رواش پا گئی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے